ہوگا کچھ صورتیں وہ ہیں دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں روزہ رکھا گیا ہے لیکن اس میں کوئی خلل پڑ گیا ہے کوئی کمی بیشی آگئی ہے جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ رکھنا ہے یہ دو دو صورتیں ہوں گی کچھ روزہ وہ ہیں جو نہیں رکھے گئے اور بعد میں رکھے جائیں گے قضاء کی نیت سے ایک عمل کا جو مقررہ وقت ہے اس مقررہ وقت کے اندر اس کو انجام دیا جائے اس کو ادا کہتے ہیں فجر کی آزان مثلاً آج کل اگر پانچ بجے ہو رہی ہے تو چھے بج کے بیس منٹ پر مثلاً قضاء ہو جاتی ہے اس دوران یعنی پانچ بجے سے لے کر چھے بیس تک پڑھیں گے تو وہ ادا کہلائی گی اس کے بعد جب پڑھیں گے وقت گزر جانے کے بعد وہ ادا کہلائی گی یہ فقہ کی زبان اہلی بیت کی زبان آپ کو معلوم ہونا چاہیے اچھا جی تو یہ دو دو صورتیں ہیں جو روزہ کل بھی اشارہ کیا تھا بے ہوشی کے دوران جو روزہ رہ گئے ہوں ایک دن دو دن یا ایک مہینہ ان کی قضاء ضروری نہیں ہیں کسی وجہ سے انسان مست ہو گیا ہو مست مست ہے بے ہوش آدمی پڑھا رہتا ہے بس وہ پڑھا رہتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے مست ہے کسی وجہ سے وہ حتیٰ کی کوئی علاج معالج کے غرض سے کوئی دوائی کھالی کیپسول گولی انجیکشن جس کی وجہ سے بندہ ہاں مست ہو جاتا ہے دونوں صورتوں میں مستی کے دوران یا مستی کی وجہ سے جو روزہ رہ جائے گا نہیں رکھا جائے گا اس کو بعد میں قضاء بجا لائیں گے ایک صورت دوسری صورت ہے کہ کل بتایا گیا کافر ایک کافر تھا وہ بعد میں پچیس تیس سال کے بعد اللہ نے اس کو ہدایت دی اور مسلمان ہو گیا وہ پچیس تیس سال تیس سال کے عمر میں اگر وہ مسلمان ہو گیا ہے وہ جو پندرہ سال اس نے جو روزہ نہیں رکھے تھے وہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا کل یہ مسئلہ بتایا گیا نہیں رکھے گا وہ نہیں رکھے گا یہ جو یہ کافر کہلاتا ہے ایک ہوتا ہے مرتد مرتد مسلمہ مرتد کی پھر دو اس میں ہیں آہ مسلمان تھا اور کافر ہو گیا مسلمان تھا اور کافر ہو گیا اس کی مثال اب اتنی نمائی مثال ہے کہ دنیا کے بچے بچے کو یاد ہے سلمان رشدی سلمان رشدی مسلمان معباب کے گھر پیدا ہوا مسلمان پیدا ہوا بعد میں وہ شیطانی کتاب لکھی اور وہ مرتد ہو گیا امام خمین نے اس کے قتل کا فتوہ دے دیا اور پتہ نہیں ابھی تک کروڑوں سے زیادہ پاؤنڈ جو ہے نا برطانیہ کی حکومت اس کی حفاظت پر خرج کر چکی ہے اور ابھی تک جو ہے وہ فتوہ ان کا پیچھا بھی ان کا پیچھا کر رہا ہے فرض کریں یہ بندہ ابھی مسلمان ہو جاتا ہے یہ بندہ فرض کر لیتے ہیں ناممکن تو نہیں ہیں ہاں کوئی موثر قسم کا بندہ اس کو مل جائے اور وہ اللہ اس کو ہدایت دے اور مسلمان ہو جائے یہ جتنے سال یہ مرتد رہا ہے اگر یہ مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اتنے سالوں کی قضاء روزے رکھے گا یا نہیں رکھے گا کافر اور مرتد میں فرق ہے یہ روزہ رکھے گا کافر کفر کے دورہ جو روزے اس نے نہیں رکھے مسلمان ہونے کے بعد ان کو رکھنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر ایک مسلمان کافر ہو جائے اور پھر وہ وہ ہو جائے مسلمان ہو جائے تو وہی ارتداد کے دوران یہ جتنا عرصہ جتنے سال کتنے سال ہوئے ہوں گے یہ یہ سلمان رشدی کو پندر بیس سال تو ہو گئے بہرحال ابھی بھی ابھی ابھی زندہ ہوگا تو یہ جتنے سال بھی وہ اس نے ارتداد کے زمانے میں گزارے ہیں وہ اگر بالفرض اللہ اس کو ہدایت دے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کافر یا غیر اسنا شریف وہ جہنم میں جائے جذباتی طور پر تو بندہ کہہ دیتا ہے یہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے جذباتی طور پر تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا جی یہ جہنم میں جائیں گے ہاں ہمیں وہ خوشی ہوگی وہ کتنے وہ غالب کا پتنی ایک شیر بھی اس کا ہے نا اچھا جی لیکن محمد اور آل محمد جہنمیوں کے جہنم جانے پہ خوش نہیں تھے یہ قرآن کی دو دو آیتوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ میرے حبیب یہ گمراہوں کو گمراہوں کی گمراہی دیکھ کے آپ کو اتنا شدید صدمہ ہو رہا ہے آپ کی جان کو خطر لاحق ہو رہا ہے وہ نہیں چچا نہیں مانتا نہیں مانتا تو جائے جہنم یہ نہیں یہ یہ رسول کی زبان نہیں ہے جائے جہنم یہ رسول کی زبان نہیں لآلہ کا باقع نفس کا شاید اپنی آپ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں یہ ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور یہ میں اکثر مجلسوں میں یہ یہ کہتا ہوں نا یہ یہ قرآن کی دو آیتیں اگر نہ ہوتی نا کہ خدا رسول خدا رسول خدا کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو اتنا پریشان نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگوں کی گمراہی کے دیکھ کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیں یہ یہ روایتیں نہ ہوتی نا یہ یہ آیتیں نہ ہوتی تو وہ جو امام حسین کا جملہ ہے نا کربلا میں عمر ساتھ کے لشکر سے خطاب کر کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے امام حسین روتے ہیں کسی نے پوچھا کی کیوں رو رہے ہیں کوئی شہید یاد آگئے کہا نہیں مقتل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اب کی لہا اولائی القوم یدخلون النعرہ لعجلی یہ میرے سامنے جو اشقیہ کھڑے ہیں نا یہ شمشیر بے کف مفصل طور پر پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں میری شہادت کے بعد میرے بدن کے ساتھ یہ کیا کرنے والے ہیں شام غریبان میں جو ہے نا اہل بیت کے ساتھ یہ کیا کرنے والے ہیں کہتے ہیں میں ان کے جہنم میں جانے کا تصور کر کے رو رہا ہوں سادی کا ایک شیر ہے دوستان را کجا کنی محروم تو کی دشمنان نظر داری جو دشمنوں پر اتنی نظر رحمت اور کرم رکھتا ہے وہ اس امام حسین کا دل جو ہے نا وہ ان مومنین کے لیے کتنا دھڑکتا ہوگا جو زیارت پر جانے کے لیے ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہوتے تھے یہ خلفائی بنی عباس کے زمانے کی تاریخ بتاتی ہے نا وہی جو کربلا جانا چاہتے امام حسین کی زیارت کے لیے ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے ہیں لوگ تیار ہو جاتے تھے کٹو ہمارے اور ہمیں پاسپورٹ دو اور کربلا جانے کی اجردت دے دو اللہ کرے اللہ کرے اس کو اللہ تعالی ہدایت دے سلمان رشدی کو اگر یہ آج مسلمان ہو جاتا ہے وہ دس سال پندر سال بیس سال جتنا عرصہ یہ مرتد رہا ہے اس زمانے کے روزے اس پر واجب ہوں گے اچھا یہ سلمان رشدی مرتد فطری کہلاتا ہے مسلمان تھا کفر ہو گیا یہ مرتد فطری ایک ہوتا ہے مرتد ملی مرتد ملی کا مطلب ہوتا ہے کافر تھا مسلمان ہو گیا پھر جو ہے نا وہ کافر ہو گیا یہ 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 وہ شرعی حد کے حوالے سے مرتد فطری کا جرم زیادہ سنگین ہے جیساں شرمان رشدی ہے نا اس کا جرم زیادہ سنگین ہے کافر تھا مسلمان ہو گیا پھر کافر ہو گیا دونوں جہنم میں جائیں لیکن دنیا میں سزا کے حوالے سے مرتد فطری کی جو جرم ہے وہ سنگین ہے مرتد ملی کافر تھا مسلمان ہو گیا پھر کافر ہو گیا یہ اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے لیکن مرتد فطری اگر توبہ کر لے وہ آخرت میں جو بھی اللہ تعالی اس کا سلوک کرتا وہ الگ بات ہے لیکن دنیا میں اس کی سزائے موت ماف نہیں ہو سکتی یہ مرتد فطری کی یہ ہے اچھا یہ جو ارتداد کے دوران جو روزے نہیں رکھے تھے ان کو رکھنا ہے اس میں فرق نہیں پڑتا یہ مرتد مرتد فطری ہو یا مرتد ملی ہو سزا کے حوالے سے دونوں کا حکم مختلف ہے کہ مرتد ملی وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے یعنی حاکم شرعہ اس کو پھر قتل نہیں کرے گا مرتد آئیں سلمان روزی توبہ بھی کر لے نا تو سزا اس کی یہ یہ پیچھا نہیں چھوڑتا میں کمبل کو چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑتا وہ وہ ایک طبق کسی نادان نے اخبار میں چھاب دیا تھا امام حسن کمینی کی رہلت کے بعد حکومت ایران نے وہ حکم واپس لے لیا ہے وہ پاگل آدمی یہ نہیں ہو سکتا خدا کا حکم واپس نہیں لیا جا سکتا ایک آدمی کی مرنے کی وجہ سے خدا کا حکم جو ہے نا وہ ہوتا ہے اس کی سزا جو ہے سزا موت ہے دو صورتیں تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں آہ جہاں ظاہر ہے کسی عذور کی وجہ سے جو روزے نہیں رکھے گئے تھے سفر کی وجہ سے نہیں رکھے گئے تھے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے گئے تھے آہ بعد میں جو ہے نا ان کی قضا بجا لائے گا بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد قضا رکھے گا اچھا کل یہ بتایا ہم نے کہ اگر ایک اہل سنت مسلمان شیعہ ہو جاتا ہے اور وہ شیعہ ہونے سے پہلے جب اہل سنت تھا تو اس نے روزے رکھے تھے وہ روزے دوبارہ نہیں رکھے گا لیکن اگر نہیں رکھے تھے تو شیعہ ہونے کے بعد وہ روزے رکھے گا وہ روزے رکھے گا جہا وہ روزے رکھے گا پانچ جو سنت یہ ہے کہ اچھا یہ جو خواتین ہیں ہماری خواتین وہ مہوری کے دوران یا نفاس کے دوران مہوری کے دن عادت کے دن مختلف ہوتے ہیں کسی کے چھ دن کسی کے سات دن کسی کے آٹھ دن زیادہ سے زیادہ دس دن دس دن سے زیادہ مہوری کے دن نہیں ہوتے نفاس نفاس کا مطلب یعنی ولادت دلوری بچہ پیدا ہونے کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد خاتون کو ہو سکتا ہے تین دن تک بلڈنگ رہے اس کی چار دن دس دن اس کی بھی نفاس والے احکام دس دن سے زیادہ لاغو نہیں ہوتے دس دن کے بعد بھی اگر ولادت کے بعد دلوری کے بعد اگر وہ خون ریزی ہو تو پھر وہ نماز پڑھنے کی پابند ہے وہ خون کی مقدار کے مطابق اس کی وہ شریع ذمہ داری بنتی ہے تو حیز والی خاتون اور نفاس والی خاتون یہ جتنے دن سات دن آٹھ دن دس دن ولادت کی وجہ سے اور یا مہوری کی وجہ سے اگر روزیں نہیں رکھے تو ان کی قضاء بعد میں بجا لائے گی جبکہ نمازیں جو نہیں پڑی ہیں نمازیں نمازیں جو نہیں پڑی ہیں ان کی قضاء واجب نہیں ہے سات دن نماز نہیں پڑی ان کی قضاء واجب نہیں ہے رمضان مبارک کے اگر سات دن روزیں نہیں رکھے تو ان کی قضاء واجب ہے اب آپ کہیں کہ کیوں ادھر کیوں نہیں چلتا یہ ایسے موقع حکم پر کہا جاتا ہے سوچو نہیں منو ٹھیک ہے نا ایسے سٹیج پر آکے ہاں الٹی سیدھی بات کر دیجی وہ نہیں سوچو نہیں منو ادھر نہیں یہاں احکام شرعہ میں جو ہے نا اچھا بھئی یہ مرتد فطری کی توہ قبول نہیں ہوتی ملی کی کیوں قبول نہیں ہوتی کیوں قبول ہوتی ہے ادھر نہیں حکم خدا ہے کنفرم ادھر جو ہے نا وہ چونو چرا کی یا کیوں اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں ہے لیکن پھر بھی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وجہ وجہ اس کی لکھی گئی ہے وہ یہ وجہ لکھی گئی ہے کہ اگرچہ مین وجہ نس ہے یہ یہ یاد رکھیں جملہ نون سوات یعنی معتبر حدیث معتبر حدیث پیغمبر اور آل پیغمبر مین وجہ تو وہ نس ہے نس نے کہہ دیا حدیث پیغمبر نے کہہ دیا مہواری کے دوران جو نمازے رہ جاتی ہے ان کی قضا واجب نہیں ہے لیکن روزے رہ گئے ہوں تو ان کی قضا واجب ہے مین وجہ یہ ہے پھر بھی کچھ ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ بھئی روزے ٹوٹل سال میں ایک ہی تفتواتے ہیں ایک مہینے اچھا اور جب کی جو نمازے ہیں اس کا حمل طب یہ ہے کہ ہر مہینے میں سات دن جو ہے وہ اس کے وہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا یہ جہدہ رہ جاتے ہیں تو ان کی قضا کی چھوٹ ہے ان کی قضا نہیں ہے رمضان مبارک کے جو روزے ہیں وہ اس کو رکھنے ہوتے ہیں جو اس دوران اس نے نہیں رکھے اچھا جی چھٹی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی اپنے حساب کتاب سے شابان کی تیس تاریخ بنتی تھی شک تھا پتہ نہیں یہ چاند ہوا ہے نہیں ہوا اصول یہ ہے کہ آپ یوں مشک جو ہے نا شابان کی تیس اگر آپ کے ندیگ شریعت طور پر ثابت نہ ہو کہ رمضان کا چاند ہو گیا ہے اور ظاہری حساب کتاب کے جنتری یا اخبارات کے حساب سے شابان کی تیس ہے شک ہو آپ کو کہ یہ شابان کی آخری ہے یا رمضان کی پہلی آپ شابان کی پہلی کی نیت سے رکھ لیں اگر واقعا شابان کی پہلی ہے بعد میں بھی ثابت ہو جائے شابان کی پہلی تھی تو آپ کو شابان کی آخری تاریخ کا سباب ملے گا اور اگر پتہ چلے کہ نہیں وہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی وہی روزہ جو آپ نے شابان کی آخری تاریخ کی نیت سے رکھا تھا وہ خود بخود رمضان مبارک کا کوڑ ہو جائے گا اچھا یہ روزہ آپ نے نہیں رکھا یہ روزہ آپ نے نہیں رکھا اور بعد میں پتہ چل گیا شریعت طریقے سے وہ جس کو آپ تیس شابان سمجھے ہوئے تھے وہ تو یکم جو ہے نا وہ رمضان تھی وہ روزہ آپ کو بعد میں وہ رکھ نہ پڑے گا وہ روزہ رکھ نہ پڑے گا اچھا جی اسی طرح ایک آدمی آخر آخر میں نا رمضان کے آخر میں اس خیال سے روزہ نہ رکھے کی شابان کا شوال کا چاند ہو گیا ہے وہ شابان شابان کو شوال کا چاند تو پہلی رات کا وہ دن کا تو روزہ حرام ہے عید کا دن بنتا ہے آپ نے اس کو شوال کی پہلی تاریخ سمجھ کے نہیں رکھا بعد میں پتہ چلا کہ نہیں بھئی وہ چاند نہیں ہوا وہ حلال کمیٹی نے غلط اعلان کر دیا ہے کیا کریں گے بات میں رکھیں گے وصل اللہ علیہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی افتتحو الثناء بحمدک وانتا مسددن للصواب بمنک واعقنت انکا انتا ارحم الراحمین في موضع العفو والرحمة واشد المعاقبین في موضع النکال والنقمة واعظم المتجبرین في موضع الكبرياء والعظمة اللہم اذنت لي في دعائک ومسالتک فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحیم دعوتي واقل يا غفور عثرت فكم يا الہ من قربة قد فرشتها وهموم قد کشفتها وعثرت بلاء قد اقلتها ورحمت قد نشرتها وحلقة بلاء قد فککتها الحمد للہ الذي لم يتقص صاحبتا ولا ولدا ولم يكن له شريک في الملک ولم يكن له ولي من الذل وکبره تكبیرا الحمد للہ بجميع محمده كلها على جميع نعمه كلها الحمد للہ الذي لا مضاد له في ملکه ولا منادع له في امره الحمد للہ الذي لا شريک له في خلقه ولا شبیح له في عظمته الحمد للہ الفاشی في الخلق امره وحمده الظاهر بالکرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزیده کثرة العطاء الا جودا وكرما انه هو العزیز الوهاب اللهم انی اسألك قليلا من کثيرا مع حاجة بي اليها عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي کثير وهو عليك سهل يسير اللهم ان عفوك عن ذنبي وتجاوذك عن خطیئتي وصفحك عن الغلم وسترك على قبيح عملي وحلمك عن کثير جرم عندما كان من خطئي وعمدي اطعمني في ان اسألك ما لا استوجبه منك الذي رضقتني من رحمتك واريتني من قدرتك وعرفتني من اجابتك فصرتو ادعوك آمنا واسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه اليك فان ابطاع عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي ابطاع عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الامور فلم ارك مولا كريما اصبر على عبد لئم منك علي يا رب انك تدعوني فأولي عنك وتتحبب الي فأتبغض اليك وتتودد الي فلا اقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك وتفضل عليه بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسقر الرياح فالق الإصباح دي عن الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق القلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يراب وقرب فشهد النجوة تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعادده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العثماء فبلغ بقدرته ما يشاه الحمد لله الذي يجيبني حين يناديه ويسطر علي كل عورة وأنا أعصيه وإذ يعظم النعمة عليه فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني وبلية موبقة قد درى عني فأثني عليها حامدا وأذكره مصبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكع للظالمين صريق المستشرقين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يصبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولا يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنا وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين وصل على صبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدين شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حجدك على عبادك وهمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيِّده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك ولا يشرك بك شيئا اللهم اعزه وأعز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستغفية بشيئا من الحق مخافة أحدا من القلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كنيمة تعز به الإسلام وأهلاه وتذل بها النفاق وأهلاه وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واغذي به عن مغرمنا واجبر به فقرنا والسد به خلتنا ويسر به حسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجد به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشب به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاه إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدفك وعدونا إلى الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدفنا وقلة أددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبذر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمت منك تجللناها وعافيت منك تلبسناها برحمتك يا أرحمت